جیسے آری کے اندر ریلیجس سٹاڈیز کے اگزام جیسے ہو رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ آرگیمنٹ کر رہے ہو کسی کوئیسن کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ اتنی زیادہ سفرنگ ہے اس دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں اتنا بنیولنٹ نہیں ہے اور لونگ نہیں ہے تو اگر آپ یہ کوئیسن میں لکھتے ہو اگر یہ ہے تو یہ بلاسفرمیس ہوئے گا یہ نہیں کیونکہ اگر آپ مارکس لینے کے لیے صرف لکھ رہے ہو وہ تو بہت میں ہوگا ہے منافقہ ضرور ہوگی دل میں تمہارے کچھ اور ہے کہتے کچھ اور ہو ٹھیک ہے تو اپکرسی نہیں ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ تم اس کے جواب میں یہ کو نہیں لکھتی کہ سفرنگ بہت ساری سفرنگ جو انسان کی خود پیدا کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے امریکہ کی اتنی گرین پروڈکشن ہے اور بڑے ملکوں کی بہت ساری دیاری پروڈکشن ہے اور بہت ساری جگہوں پہ پروڈکشن ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ ویسٹ جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک مثال ہے اور اس کو بعد میں خراب ہو جاتی تو سمندر پھینک دیتے ہیں اگر وہ غریب ملکوں جنہوں کو کھانے کو نہیں مر رہا جہاں ڈراؤٹ ہے جہاں سفرنگ ہے بھوک سے مر رہے ہیں لوگ ان کو اگر یہ دے دیں تو پیدا ہو جا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے انسان کیلئے خوراک پیدا کی ہوئی ہے اگر تم ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کا حاک ادا کرو تو یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کو خیال رکھو بھوکوں کو خیال رکھو جو سفرنگ انسانیت ہے سفر کر رہی انسانیت اس کا خیال رکھو اور اگر نہیں رکھو گے تو میں سزاد ہوں گا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو خکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے باوجود اگر نہیں خیال رکھتے آپ ایک طرف کہتے ہیں گلوبل ویلیج ایک طرف تمہارے فریج بھڑا ہوتا ہے کھانے سے اور افریقہ کے ایک ریموٹ ایریا میں جاؤ یا شہر میں بھی جاؤ تو وہاں وہ مشکل سے ایک سلائس او بریڈس کو ملتا ہے بھوک بٹانے کے لیے سارے دن میں تو اگر خیال رہے سفرنگ کو دور کرنے کا تو ارگنائز ہو کے سب پشکیا جا ستا ہے جہاں مارنے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے فورن امریکہ اور یورپ اور فرانس میں زندہ کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچتا دیکھ اس لیے یہ کہو کہ سفرنگ تو ہے صرف اللہ کو الزام نہ دو اپنے آپ کو الزام دو تم یہ لکھو گئی شاید تمہیں زیادہ نمبر مل جائے ٹھیک ہے جی